بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے لائف ہوندی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیڈ اپ ڈیڈ ہے کہ بھائی مکہ کی طرف مت جائیے گا مکہ کی طرف مت جائیے گا مکہ کی طرف مت جائیے گا میں یار تقریباً دو سے تین ویڈیو شیئر کر چکا ہوں ابھی جب سے یہ حج سیزن شروع ہوا ہے اس ٹائم سے لے کر بھائی اگر آپ کہیں پکڑے گئے تو آپ کو دس ہزار ریال کا فائن ہے اور اس کے علاوہ آپ کو تاہیات کے لیے سعودی عرب میں بین خروج وغیرے لگا کر اپنی کنٹری میں بھیج بھی جائے گا ابھی مزید دس افراد کو پکڑ لیا گیا ہے یعنی کہ ایک لاکھ ریال کے درمانے ان کے اوپر کر دیا گیا ہے اچھا جو حج سیکیورٹی ہے اس کے مطلق تھوڑی نٹیل آپ بھائیوں کو ساتھ شیئر کر دیتا ہوں میں اس سال اور آنے والے بھی سالوں میں آپ بھائیوں کو انفرمیشن ضرور ملے گی خاص کر ان بندوں کو جو بھائی سعودی ریبیہ میں رہتے ہوئے حج کے مطلق سوچ رہے ہیں بینہ تصریح کے جی میرے بھائی اگر ہم بات کریں بھائی دو ہزار بارہ کی یا دو ہزار تیرہ کی اس ٹائم میں حاجی جو کچھ پاکستانی یا انڈین یا کوئی بھی ایسے گار ملکی سعودی میں بسے ہوئے تھے وہ بھائی گاڑیوں میں بیٹھ کر جاتے تھے چیک پوئنٹ سے پہلے اتر جاتے تھے پیدل چیک پوئنٹ کراس کرتے تھے اور چھوٹے ان کو پوچھتے نہیں تھے پیدل جاننے والے حاجیوں کو آگے جا کر پھر گاڑی بھی بیٹھ جاتے تھے حاج پر چلے جاتے تھے اس کے بعد ہوا کیا ہے اس کے بعد پھر دو ہزار چودہ پندرہ سولہ سترہ میں یہ چلتا رہا ہے کہ وہ چیک پوئنٹ کے اوپر گاڑی والا ان کو اتار دیتا تھا احرام نہیں باندے ہوتے تھے احرام کے بغیر تو وہ گاڑی والے کو پیچھے موڑ دیتا تھے کہ تم مکہ مینٹر نہیں ہونے ہو سکتے وہ بندوں کو سائد پر اتاتا تھا تو گلتا ہوں تم پیدل آگے جو میں گاڑی لے کر آتا ہوں تو وہ کچھ پکڑے جاتے تھے کچھ بھائی ایسے نکل جاتے تھے تو ایسے بھی معاملات چلتے رہے ہیں عرفات منا بغیرہ میں میں نے دیکھا ہے جب میں نے سال حاج کیا یعنی کہ دو ہزار چودہ میں تو جی دو ہزار چودہ میں تو اس ٹائم بھائی یہ ہوا ہے کہ آپ یقین کریں کہ جو منا میں عرفات میں مزلفہ میں جو حاجی باہر بیٹھے ہوتے تھے کیمپوس ایسے روڑوں کے اوپر ان کو شورتیں بیٹھنے ہی نہیں دیتے ہیں کیوں ان کو شورتوں کو بھی پتا ہوتا تھا یہ بغیر تصریح کے ہیں لیکن چلو اللہ کے رستے میں آئے ہوئے ہیں حاج کے لیے لیکن اس سال بھائی پچھلے سال تو چھوڑیں اس سال حالکہ پچھلے سال دس سال دو اس ٹائم تو سیکیورٹی ہی بہت سکتی اس سال چلو ساٹھ ہزار حاجی ہیں تو اس سال بھی بہت زیادہ وی آئی پی قسم کا پروٹوکول ان کو دیا جا رہا ہے اس کے مطلب یہاں بھائی کچھ ویڈیو کلیپس بغیرہ میں آپ کو چلا کر دکھاتا جاؤں گا بھائی بریسلٹ بغیرہ بھی حاجی تمام ہر بندے کو پہنایا جائے گا اور وہ بریسلٹ نہیں ہوگا جو کسی کیمپ کا ہوتا تھا جیسے کہ پہلے بھی ہوتا تھا اس کے اوپر کیمپ کی سیکیورٹی گارڈ والے کو آپ نے جا کر دکھانا ہے داخل ہونے دے گا یہ بھائی جو بریسلٹ ہوگا یہ الیکٹرون کو ہوگا اس کے مطلب آپ کے اوپر مکمل نظر رکھی جائے گی اور وہ تمام طرح بندے جو حاج میں کہیں نہ کہیں سے گھس کر حاج کرنا چاہتے ہیں وہ بھائی پھر سے میری بات سن لیں بھائی کہ آپ کو جب بھی آپ پکڑے گئے دس ہزار ریال کا فائن ہے اس کے بعد خروج ہے آپ سعودی ریبے میں دوبارہ عمرے کے لیے بھی نہیں آ سکیں گے بھائی تو اس چیز سے ہٹ جائیں تصریح بنائیں پرمیشن بنائیں اگر حج پیکج بارہ ہزار پلس تھا جو تیسرا تھا تو بھائی اگر آپ وہ لے لیتے تو وہ بیس تھا میں جتنی ما شاء اللہ ان کی سیکیورٹی جتنا پروٹوکول دیکھ رہا تھا ہوں کیونکہ آپ کو میرے حساب سے تصویح جائنما چپل وغیرہ احرام وغیرہ کھانے پینے کا پانی کا لجانے کا رکھنے کا تمام تر تمام تر سہولتیں سعودی گورنمنٹ کی طرف سے دی جا رکھی ہیں بارہ ہزار ریال میں یہ میرے حساب سے کچھ بھی نہیں ہے آپ کو پتا ہے جی پانچ لاکھ پلس میں ترہاستیں مصول ہوئی ہیں اس کے بعد قرآن دازی کی گئی ہے ان میں قرآن دازی کے جانا چاہتے ہیں وہ باد رہے یہی آپ کے لئے میری صلاح ہے